حکام کے مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لئے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ ریاستر کے یو ٹی جین کیش کف کرو یا سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ چونکہ یہ شاید بلا گاندربا ایز ویڈسٹر پروگرام تک پر ایسی نکال تاکہ پسواتنو تیمان کان انزا کوپیڈ ڈپارٹمنٹس منز یا حیل دپارٹمنٹ تکچر یا بیخان دپارٹمنٹ چو فشلی دپارٹمنٹ چو تیمان انزا سکیم چیک پذیرائی کی ہے جس کے بنا پر ہم اس وقت پورے فکر کے ساتھ اپنے آپ کو محکمہ کے ملازم و خدمتگار سمجھنے کا بھکر محسوس کر رہے ہیں عام لوگوں کو اس تحریک میں جڑنے کا مشورہ بھی ہے اس زمن میں ہماری طرف سے محکمہ کے افسرانی بالا کون دل کی امید گہرائیوں سے گزارش کی جاتی ہے اپنا کاروبار روزے روشن کی طرح پیس کر سکتے ہیں چونکہ زلہ گاندربل میں امداد باہمی کے لیش بہت سے اردی دیکھیں فرشت آف اللہ میں بیری تھینکفل کیا آپ کے وساطت سے ہم عام لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں جہاں تک ہم اگر آج کے پروگرام کے اگر ہم بات کریں تو اس سلسلے میں آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ آل اور انڈیا جو آل انڈیا کوپرنٹیو ویک جو اس وقت چر رہا ہے جو فورٹین تھے نومبر ٹو سن ٹنٹی ٹو سے شروع ہو کر ٹوئنٹی تھے نومبر ٹو سن ٹنٹی ٹو کو اقتدام پذیر ہو رہا ہے اور اسی سلسلے میں ہمارے ریاستی جمعہ کشمیر میں اس کی اناگریشن جو فنکشن ہوئی وہ جمعہ میں ہوئی جس کی صدارت خود آنریبل لیفٹینر گورنر سامنے کی اور اس کی جو کنکولیڈنگ فنکشن ہو رہی ہیں وہ ٹیگر ہال سرین اگر میں ہو رہی ہیں اور متوقع یہ ہے کہ ہمارے دیویجنل کمیشنر کشمیر صاحب اس وقت اس وقت میں ہماری خصوش ہوں گے اور سو فار ٹوڈیز ایوینٹ اس کنسرنر جہاں تک ہم آج کے اس پروگرام کی بات کرے تو اس سلسلے میں میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے اس ڈسٹرک گاندربل میں بھی تین پروگرامز ایسے ہوئے دو بلوک لیول پہ ہوئے بلوک لار اور بلوک کنگن میں بھی ہوا اور اسی سلسلے میں آج ہمارا ڈسٹرک پروگرام کا یہ کنکولیڈنگ فنکشن تھا اور ہم اس پروگرام میں جو مہمانی خصوص ہے وہ تھے محترم مجھتا کمین سمنانی صاحب ایڈیشنل ڈسٹرک ڈیولوپنٹ کمیشنر صاحب اکل آپ کا فرمانہ بجا ہے ہم یعنی اس وقت جو گورنمنٹ نے بڑا ایک انیشیٹیو لیا ہے خاص کر جب سے اس کی سپریٹ منسٹری آئی ہیں چھے جولائی دوہزار اکیس سے ہماری اپنی سپریٹ منسٹری آئی ہیں along with it is vision state میں that is سہکار سے سمریدی یعنی کہ prosperity through cooperation تاہو ان سے خوشہ لی اور اس سلسلے میں بہت سارے deliverables ہم کو دیئے گئے ہیں اور ان deliverables میں ہم اس وقت ان deliverables کو achieve کرنے میں ہمارا department بڑا کامیاب ہو رہا ہے